بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان حیط رحم کرنے والا ہے تو آج میں اپنی بہنوں کے لیے بہت ہی زبردست ایک ہوم ریمڈی لے کے آئی ہوں کیونکہ میری بہنیں تھک چکی ہیں جو کہ بال اپنے کالے کر کر کے کیمیکلز لگا لگا کے لیکن ان کو پھر بھی فائدہ کچھ نہیں ہوتا دوسرے تیسرے دن پھر لگتا ہے کہ یہاں سے بال سفید ہے یہاں سے بال سفید ہے اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کریم لگا لیتے ہیں یا پھر ایسا کوئی ریمڈی یوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے بال کالے ہو جائیں تو اس سے سکن کی الرجی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم کیمیکلز جب یوز کرتے ہیں تو وہ ہماری سکن کو سوٹ نہیں کرتے تو اس وجہ سے ہمیں ترہ ترہ کے پرابلم ہوتے ہیں تو آج میں آپ کے لیے جو آئل بنانے والی ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے آپ کو میں بتانے والی ہوں کہ آپ یہ آئل بنا کے اپنے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بینگل لے کے تو ان کو پکانے کے لیے رکھ دینا یہ بھنگ راج بوٹی ہے جو کہ پنسار کی دکان سے ملے گی یہ آپ نے لے لینی ہے اس کے ساتھ بالوں کی گروتھ اچھی ہوگی بال لمبے ہوں گے گہرے ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی آپ نے اسی آئل میں یعنی کہ اس میں بینگل والے مکسچر میں ڈال دینی اس میں ہم نے کون کون سا آئل یوز کیا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے اس میں سرسو کا آئل ایڈ کر دینا اور اس کے ساتھ جو خاص آئل ایڈ کرنے ہیں وہ ہیں دو وہ کون سے دو آئل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ان کا بہت اچھا رزلٹ ہے وہ آپ نے پرانے وقتوں میں جو ہماری خالائیں دادیاں نانیاں مائیں جو یوز کرتی تھیں ان کے ساتھ ان کے بال بہت اچھے ہوتے تھے آپ نے اس میں آملہ کا آئل ڈال دینا ایک بوٹل ٹھیک ہے چھوٹی والی جو بوٹل ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اس میں کسٹر آئل کی بوٹل ڈال دینی ہے اور آپ نے اس میں سرسو کا آئل ڈال دا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ تینوں آئل ڈال دینے آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ اس میں کسٹر آئل زیادہ ڈالیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک بوٹل چھوٹی والی بھی ڈال دیں گے تو اس سے بھی بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ نے اس کو اس طرح سے کر کے پکا لینا ہے یہ دیکھیں ساری کی ساری بوٹی یعنی کہ جو بھنک راج بوٹی ہے اور ساتھ میں اس کے بینگن ہے وہ اس طرح سے کالے سیاہ ہو جائیں گے جل جائیں گے اسی آئل میں پھر آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے آپ نے ایک ڈبے میں پہلے اس کو سٹین کرنا تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو بوٹل میں سیف کر لینا ہے آپ نے اس کو تقریباً آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگائیں اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ آئلنگ کر کے رکھتی ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ اس کو ہفتے میں دو تین دفعہ لگائیں گے تو آپ کے دیکھیں گے واضح فرق فیل ہوگا آپ کے تقریباً دو ماہ میں آپ کے بال جو ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے ان کی گروت بھی اچھی ہو جائے گی اور جو آپ کے وائٹ بال ہیں وہ کالے ہونا شروع ہو جائیں گے جڑ سے ہی کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اکثر کیا ہوتا ہے کہ کم ایج میں ہی یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس آئل سے آپ کو یہ چھٹکارہ مل جائے گا ٹھیک ہے سفید بالوں سے تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا لافی